موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ الحمدللہ اس ویڈیو میں جڑے ہیں آپ ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعد بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولا کرو نہ تم کسی کی غیبت کیا کرو کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو اس سے گھن آئے گی اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کے کھانے سے تشبیح دے کر اس فعل کی انتہائی گناونا ہونے کا تصور دلا دیا ہے اور مردار کا گوشت کھانا انسان کو تو پسند نہیں چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو یہاں پر تو اللہ تعالی نے جانور کو چھوڑ کے انسان کے گوشت کا ذکر کیا اور انسان میں بھی بھائی کے گوشت کا ذکر کیا اور پھر اس پر سوالیہ انداز میں پیش کر کے اس کو اور زیادہ موسیر بنا دیا کہ انسان خود اپنے آپ سے پوچھے اپنے ضمیر سے پوچھ کر کے خود فیصلہ کرے کیا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے اگر نہیں ہے اور اس کی فطرت اس چیز سے گھن کھاتی ہے تو وہ آخر کیسے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرے اس کی عزت پر حملہ کرے ہاں اس کی عصمت دری کرے کیسے وہ برداشت کر سکتا ہے تو آخر وہ کیسے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کرے اس کے پیٹ پیچھے اسے برا بھلا کہے بلکل نہیں کوئی مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتا لہذا جس طرح سے انسان اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کے گوشت کو نہ پسند کرتا ہے گھن کھاتا ہے اس سے اسی طرح اپنے مومن بھائی کی اس کی پیٹ پیچھے غیبت کرنے کو اس کو برا بھلا کہنے کو وہ اس کو برا سمجھے نظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے موت کو کسرت سے یاد کرنے کے تعلق سے یہ ایک مسنون عمل ہے حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثیرو ذکرہا ذی من لذات یعنی الموت کہ لذتوں کو توڑنے والی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کیا کرو یعنی موت کو موت کو لذتوں کو یہ توڑنے والی ہے اس کو کسرت سے یاد کیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہمیشہ انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اللہ کے پاس حاضر ہو کر اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزارنے کے بارے میں کیا کہا کہا نا کہ کہ تم دنیا میں ایک زندگی ایسے گزارو جیسے کہ ایک مسافر گزارتا ہو یا راہ چلتا انسان گزارتا ہو اور جب تم رات کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو صبح کرو تو رات کا انتظار نہ کرو بلکہ نیک اعمال میں لگے رہو اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہو تو انسان کو ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ ایک سنت ہے یہ ایک مسنون عمل ہے لہذا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ہم بات کریں گے کہ آزمائشوں میں مبتلا لوگوں کا صبر کرنا آزمائشوں پر ان کی کتنی بڑی فضیلت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی تو اہلِ عافیت خواہش کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کتری جاتی یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب وہ لوگ جن کو کسی بھی جو ہے پریشانی میں کسی بھی مسئبت میں مبتلا نہیں کیا گیا وہ لوگ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو تکلیفیں اور پریشانی آئیں دنیا میں اور انہوں نے صبر کیا تو وہ دعا کریں گے کہ کاش اللہ جس طرح تو نے ان لوگوں کو مسئبت دیا ہے ہمیں بھی مسئبت دیتا تاکہ یہ اتنی بڑی فضیلت کہ ہم مستحق بن پاتے اتنے عظیم ثواب کہ ہم مستحق بن پاتے لہذا ناظرین اگر آپ پریشانیوں میں ہیں تکلیفوں میں ہیں پریشان نہ ہو بلکہ اس پر خوش ہو اور صبر کریں اللہ سے دعائیں کرتے رہیں مسئبت میں مبتلا آزمائش میں مبتلا لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے بہت بڑا عجر رکھا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکری کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمایا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں